میں نیکی کتاوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی علی رحمت اللہ القبی قردت العیون میں نقل کرتے ہیں بے شک پل سرات پر آگ کی بیڑیاں ہیں جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس کے سبب اسے پل سرات پر گزرنا دشوار ہو جائے گا یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا الامان 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 حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کو شیری علی رحمت اللہ القبی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صغیق مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار ہم غریبوں کے غنگسار ہم بے قصوں کے مددگار شفیقِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار بے اذنِ پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ عزب جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس دراہیم یعنی رقم اور سامان نہ ہو وہ مفلس یعنی غریب و نادار ہے فرمایا میری امت میں مفلس یعنی غریب مسکین نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی اس پر تحمت لگائی اس کا مال کھا گیا اس کا خون بہایا اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمہ جو حقوق تھے ان کی ادائی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں پھر اسے آگ میں پھیک دیا جائے اے نمازیوں اے روزہ داروں اے حاجیوں اے سخاوتیں کرنے والوں اے پوری زکاة نکالنے والوں اے صدقات و خیرات میں اس سے لینے والوں اپنے چہرے پر دھاڑی سجانے والوں ذلفے رکھانے والوں امام کا تاج اپنے سر پر جگ مگانے والوں اے ہر سال حج و عمرے کی سعادت پانے والے مالداروں سب ڈھر جاؤ لرز اٹھو حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ زکاة صدقات سخاوتیں فلاہی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں تہی دامن اور خالی کا خالی رہ جائے جن کو کبھی گالی دے کر کبھی بلا اجازت شرزی ڈاٹ کر بے حزتی کر کے ذلیل کر کے مار پیٹ کر کے آریتن چیزیں لے کر واپس نون اٹھا کر قرض دبا کر دل دکھا کر الزام تراشی کر کے تہمتیں لگا کر ترہ ترہ سے دل آزاریاں کر کے ناراض کر دیا ہوگا ایسے لوگ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوچ اٹھا کر جہنم میں چھوک دیا جائے گا علمان 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 کیا اب بھی چوریوں سے باز نہیں آوگے کیا اب بھی ڈکیتیاں نہیں چھوڑوگے تمہاری ہاتھ چالا کی تمہیں کہیں آخرت میں فسا کر نہ رکھ دے کھاؤگے اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ ہے پہنوگے اتنا ہی جتنا تمہارا تن ہے باقی یہ ساری گزائیں اور کھا جائیں گے کچھ ڈاکٹر لے جائے گا تمہارے ہاتھ میں کتنا بچے گا جتنا پیٹ میں گیا جو پیٹ میں گیا وہ بھی آگ ہے یہ گزہ نہیں ہے برباد ہو جاؤ گے دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہو سکتا ہے تمہیں ہو جائیں کہ پانی کا قطرہ تمہیں اتارنا نصیب نہ ہو مان جاؤ خدا رہا مان جاؤ تمہاری بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی ہدایت نصیب فرمائے میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی